جی بھئی اسلام علیکم آج کے جو ٹوپک اس کا نام ہے نیوٹریشن ان فنجائی تو فنجائی کیسے خوراہ کو کھاتی ہے کیسے خوراہ کو اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے اچھا نیوٹریشن فنجائی کے لحاظ سے دیکھا ہے جو فنجائی ہے فنجائی بیسی کے لئے یہ ہیٹروٹروف ہے یہ اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتی یہ ہیٹروٹروف ہے اب یہ ہیٹروٹروف کیوں ہے اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ کی طرح اس کے پاس کلوروفیل اگر دیکھا جائے تو آپ کو نظر نہیں ہاتا تو پلانٹ کے پاس کلوروفیل ہے تو وہ اوٹوٹروف ہے اور اس کے پاس دیکھا جائے کلوروفیل نہیں ہوتا تو اس لئے کیا بن گیا یہ ہیٹروٹروف ہے ہیٹرو ٹرو ف کیسا صدق ہے یہ ابزورپٹیو موڑ اور نیوٹریشن ہے اگر اگر ابزورپٹیو موڑ اور نیوٹریشن دیکھا جائے جو کھانا کھاتا ہے مگر ابزورپ کر کے کھاتا ہے موہ تو ہے کوئی نہیں موہ سے تو لے کے جاتا کوئی نہیں ہے تو ایسا جو ابزورپٹیو موڑ اور نیوٹریشن ہے آپ کو صرف ایک ہی میمبر کے پاس نظر آتا ہے اس کا نام کی ہے فنجائی تو ہیٹرٹروف لیک آف کلورفیل کی طرح اور ابزوپٹی موڈ آف نیوٹریشن کے برد سے دیکھا جائے تو یہ اپنی خوراہ کو لے کے جاتا ہے ابزوپشن کر کے نہ کہ انجیشن کر کے دیکھتے ہیں اس کے مور پر کتنی ٹائپس ہیں تو نیوٹریشن آف فنجائی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پر تین ٹائپس ہیں ایک کے نام ہے سیپرٹروف پیراسائٹک فنجائی اور ایک کے نام پریڈیٹر ہے اجھے جو سیپرٹروف ہے سیپرٹروف اگر دیکھا جائیں اس کو ہم دوسرا بھی نام دیتے ہیں they are also called they are also called اس کو دوسرا نام بھی ہے اور اس کو دوسرا نام دیتے ہیں اس کو سپروب بھی کہتے ہیں سپروب اور سپروب نہیں کہنا تو اس کو ڈی کمپوزر بھی کہتے ہیں تو ڈی کمپوزر کہلیں سپروب کہلیں یا اس کو آپ سپروٹروف کہلیں بات ایک ہی ہے جو سپروٹروف ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ اپنی خوراہ کو لیتا ہے مطلب یہ obtain کرتا ہے obtain their food یہ اپنی خوراہ کو لیتا ہے اب لینے کا اندازہ آپ نے دیکھنا ہے obtain their food کہاں سے لیتا ہے یہ اپنی خوراہ کو جسم کے اندر لے کے جاتا ہے obtain their food directly کہاں سے from dead organic matter dead organic material جو مرے ہوئی چیزوں سے dead organic material سے اپنی خوراہ کو لیتا ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں وہ سپروٹروف ہے مطلب سپروٹروف کی پہچان کیا ہے ایک ایسی فنجائی جو dead organic material سے اپنی خوراہ کو لے ہم اس کو نام دیتے ہیں their call is سپروٹروف اب اس کا نہ خوراہ لینے کا اندازہ بڑا اچھا ہے دیکھیں گے ذرا یہ کرتا کیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے یہ release کرتا ہے اپنے جسم سے نکالتا ہے release out of digestive enzyme اپنے جسم کی اندر سے digestive enzyme کو بائے خارج کرتا ہے لو بھئی کر دیے خارج اب کیا کرے گا جب enzyme بائے خارج ہوگے وہ enzyme کا کریں گے they digest the organic dead organic matter اس کا ایک ہی کام ہوگا جو enzyme باہر نکلے ہیں یہ digest کرے گے they digest the dead organic matter تو جو بھی dead organic matter ہوگا مری ہوئی چیز کوئی بھی organic matter جو مردہ ہے اس کو کیا کرے گا وہ dead کرے گا اب dead کرنے کے بعد کیا ہوگا absorb organic molecule اور پھر last میں کیا کرے گا then absorb اس کو absorb اس کو absorb کرے گا organic molecule اور جتنے بھی organic molecules ہوں گے اس کو وہ absorb کر کے جسم کے اندر لے جائے گا یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس نے کیا کیا پہلے اس کا کام یہی ہے کہ enzyme کو جسم سے نکالے گا اور نکالنے کے بعد اس کو کیا کرے گا digest کرے گا اور digest کرنے کے بعد اس کو absorb کرے گا اب question یہ ہے کہ absorb absorb کس چیز سے کرے گا اپنی body کس چیز سے لکے جائے گا بڑا اس کے پاس ایک special hyfy ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے بڑا اس کا نام ہے ryzoid مطلب کہ اس کے پاس ایک special hyfy ہے اور اس hyfy کی وجہ سے یہ absorb کرتا ہے اور اس hyfy کا نام میں نے بتایا they are called ryzoid اگر دیکھا جو ryzoid ہے ryzoid اس کی پہچان اگر میں بتاتا چلو یہ اس کی سب سے پہلے ہی کوئی مدد دیتی ہے encourage into substrate زمین کے نیچے اس کو دھسا کے رکھا ہوا ہے زمین کے ساتھ یہ attach ہے ٹھیک ہے جو attach ہے separate of کس طور سے attach ہے ryzoid کے مدد سے help in absorption help in absorption یہ ہی مدد دیتی ہے کس میں help in absorption of organic molecules جتنا بھی organic molecules ہیں اگر اس نے جذب کی ہے اپنے بوڑی کے اندر absorb کی ہے تو ryzoid نے مدد دیا ہے ryzoid کی پہچان ہے extensive spreading system extensive spreading system یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے اس کا spreading system ہے بہت زیادہ پھیلتی ہے جب زیادہ پھیلے گی تو اس کا ایک ہی کام ہوگا اور وہ کیا ہوگا increase the surface area increase the surface area surface area بڑھا دے گی surface area بڑھا دے گی تو surface area بڑھا دیتی ہے جس کا نام کیا ہے ryzoid ryzoid کا پہلا کام بتایا یہ زمین کے اندر دسار کے رکھے گی دوسرا بتایا absorption میں مدد دے گی تیسرا مدد دا ہے extensive spreading system ہونے کے ورے سے increase the surface area یہ سارے کے سارے اگر function دیکھے جائیں یہ میں نے آپ کو ایک ہی چیز کے بتایا ہے اور اس کا نام کیا ہے ryzoid جو کس کی ہائی فی ہے کس کی ہائی فی ہے اس کا نام کیا ہے وہ ہے سپرو ٹروف ہے اگر میں سپرو ٹروف کے بارے میں اگر فور اگزمپل دیکھا ہوں کہ یہ سپرو ٹروف ہے فور اگزمپل یہ سپرو ٹروف ہے یہ سپرو ٹروف ہے اور اس کے نیچے یہ جو دھاگے میں بنا رہا ہوں یہ ہے ryzoid اس کو میں نام دے رہا تھا یہ ہے ryzoid یہ ہے ryzoid جس کا کام کیا ہے absorption of material کرنا absorption of material یہ ہے ryzoid ٹھیک ہوگیا اب یہ جو آپ کے پاس سپرو ٹروف ہے سپرو ٹروف اس سپرو ٹروف کا سب سے بڑا کام یہ کام کرتی ہے بکٹیریا کے ساتھ یہ اگر دیکھے جا جو سپرو ٹروف ہے work with بکٹیریا کیونکہ دنیا میں دو ہی ڈی کمپوزر ہیں ایک ہے بکٹیریا اور ایک ہے فنجائی اور وہ کون سی فنجائی ہے اس کا نام کیا ہے سپرو ٹروف ہے work with work with bacteria to recycle of minerals to recycle of minerals in biosphere تو biosphere کے اندر جو minerals کو recycle کرنا ہے وہ دو ہی چیزوں کا کام ہے ایک ہے بکٹیریا اور ایک ہے نام ہے فنجائی اور فنجائی کے لیے سپرو ٹروف ہے کے لیے سپرو ٹروف کے لیے minerals ایک دا نام ہے carbon ایک دا نام ہے hydrogen ایک کا نام ہے oxygen phosphorus یہ سارے کے سارے جو minerals کو recycle کرنا وہ دی کمپوزر دی کمپوزر کرتے ہیں دی کمپوزر دو ہیں دو ہیں دو ہیں میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں ایک کا نام کیا ہے bacteria اور ایک کا نام کیا ہے فنجائی اور وہ فنجائی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس فنجائی کا نام کیا ہے they are called separotroph کیا نام ہے اس کے آواز separotroph اب آتے ہیں parasitic کے پاس اجھے جو parasitic اگر دیکھا جائے یہ بھی خورا کو لیتی ہے obtain their food یہ کہاں سے لیتی ہے اگر دیکھا جائے میں نے again بھلا ہے کہ سب سے مہین پونڈ یہ ہوتا ہے خورا کو لینا obtain their food directly directly کہاں سے from host سائٹو پلازم مطلب کہ جس کے اندر رہتی ہے جس کے اوپر رہتی ہے اس host کے سائٹو پلازم سے خوراک لیتی ہے کس کی مطلب سے with the help of with the help of special modified high fee special modified high fee پتر اے چیزیں نہیں پولنی ہیں میں پتہوں نے پہلے ہی کہہ رہے ہیں تو باتو ہی کہاں گا اے چیزیں نہیں پولنی ہیں with the special with the help of special modified high fee اور اس high fee کا نام ہے they are called they are called پھر کہہ رہا ہوں نہیں بھولا نہیں بھولا اس کا نام ہے ہسٹوریا ہسٹوریا تو لے بھی دو high fee آپ کے پاس آ چکی ہیں جو سب سے موڈیفائیڈ ہوتی ہیں ایک نام آگیا ہسٹوریا parasitic فنجائی کے پاس ہوگی ایک نام تھا رائزویڈ جو کہ سپروٹروف کے پاس ہوگی ہسٹوریا پیراسائٹی کے پاس اور سپروٹروف کے پاس کون سے تھی رائزویڈ تھی ٹھیک ہو گیا اب جو پیراسائٹک فنجائی ہے یہ آپ کو دو طرح کی نظر آتی ہے دو طرح کی نظر آتی ہے ایک نام ہے آب لی گیٹ آب لی گیٹ پیراسائٹک فنجائی میں پی ایف لکھ رہا ہوں پیراسائٹک فنجائی اور ایک نام ہے فکیل ٹیٹیف فکیل ٹیٹیف پی ایف لکھ رہا ہوں پیراسائٹک فنجائی آپ کو پتہ لگ دینا اپنے جو کوپی کے پاس پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس تو جگہ ہے تھوڑی ہے اس کا لکھ دی ابریویشن تو آپ نے پورا لکھنا ہے آب لی گیٹ پیراسائٹک فنجائی اور یہاں پہ کونٹ سے فکیل ٹیٹیف پیراسائٹک فنجائی آج اب یہ آب لی گیٹ ایسی ہوتی ہے جو صرف ہوسٹ کے اوپر رہتی ہے کہیں اور نہیں رہ سکتی مطلب کہ کسی کی بوڑی کے اوپر رہ گی یا بوڑی کے اندر رہ گی اگر کوئی میڈیم موجود ہے اس کے اندر کبھی بھی گروہ نہیں کرتی وہ آب لی گیٹ ہے جو ہر جگہ پہ گروہ کر جاتی ہے ہوسٹ کے اوپر بھی اور اگر دیکھا جب میڈیم کے اوپر تو وہ بھی اگر وہاں پہ بھی گروہ کر جاتے تو کونسے ہوگی فکیل ٹیٹیف پیراسائٹک فنجائی ہوگی مطلب اوبلی گیٹ سیرا ڈپینڈ کرتی ہے ہوسٹ کے اوپر فکیل ٹیٹیو ہوسٹ کے اوپر بھی رہ لیتی ہے اور میڈیم کے اوپر بھی تو یہ ہوسٹ کے اوپر مکمل تو بھی ڈپینڈ نہیں کرتی مطلب کہ اوبلی گیٹ پیراسائٹک فنجائی کا پہچان ہے دے کن آن لی گروہ یہ گروہ کرتی ہے اور آن لی کا لفظ میں لی ہے آن لی آن لی کا مطلب صرف ایک چیز دے کن آن لی گروہ آن دیئر لیونگ ہوسٹ آن دیئر لیونگ ہوسٹ and can't be grown اور نہیں کر سکتی and can't be grown کہاں پہ on available available artificial medium ٹھیک ہو گیا جو artificial medium کے اندر نہیں گروہ کر سکتی صرف ہوسٹ کے اوپر گروہ کرتی ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں وہ obligator parasitic فنجائی ہے اس کی example ہے ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ایک فنجائی ہے اس کا نام ہے rust obligator ایک نام mildews اور جو mildews ہے یہ بھی دیکھا جائے کونسی obligator parasitic فنجائی ہے اب آتے فوکیل ٹیٹی کی طرف جو فوکیل ٹیٹی parasitic فنجائی ہے they can grow یہ کر سکتی ہے they can grow کہاں کرتی ہے on their living host یہ living host کے اوپر grow کرتی ہے and as well as in available artificial medium تو جو artificial medium کے اوپر بھی کر جائے اور host کے اوپر بھی کر دیں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں they are called facultative parasitic فنجائی ہیں اور اس کی example ہمارے پاس armilleria یہ جو armilleria ہے armilleria اب جو ہمارے پاس last predator ہے اب جو predator ہے اگر دیکھا جب predator کو تو اس کا سب سے بڑا ایک ہی کام ہے kill and feed on kill and feed on other organism جو مار تا ہے اور کھاتا ہے دوسرے جاندار کو ہم اس کو کہتے ہیں they are called predator ہے اب جو predator کی ہمارے پاس example اب وہ بھی ہمارے پاس دو ہیں ہمارے پاس predator کی بھی دو example ہیں اور بہت زیادہ important بھی ہے اور سب سے پہلے جو example ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں austere mushroom ایک example ہے austere mushroom اور ایک نام ہے soil ڈویل سویل کے اندر رہتی ہے soil sorry ڈی لگ دی ہے soil ڈویل فنجائی ایک soil ڈویل فنجائی ہے اور ایک نام austere mushroom تو یہ ہمارے پاس دو example ہے predator کی ایک نام austere mushroom ہے اور ایک نام soil ڈویل فنجائی ہے جو austere mushroom ہم اس کو نام دیتے ہیں centric name اس کا centric name plurotus austere tertius یہ اس کا centric name plurotus austere tertius یہ اس کا centric name austere mushroom کا اور جو soiled ڈویل ہے ہم اس کو کہتے ہیں arthrobotary species arthrobotary botary sp کا نام دیتے ہیں اس کو یہ soiled ڈویل فنجائی کا نام arthrobotary species اور اس کا نام plurotus austere tertius ہے plurotus یہ l ہے plurotus austere tertius ہے جو austere mushroom ہے base کے لئے دیکھا جائے یہ بیٹا omnivores ہے یہ omnivores ہے مطلب کہ جو گوش بھی کھاتی ہے گوش بھی کھاتی ہے ساتھ ویجی ٹی بلز بھی کھاتی جو دونوں چیزوں کھائے وہ omnivores ہے جو soiled wheeling ہے یہ بیٹا carnivores ہے یہ carnivores ہے تو یہ carnivores ہے اور یہ کونسی بیٹا یہ omnivores ہے تو omnivores austere mushroom کو میں نے نام دے دیا اور اس کو میں نے کیا اس کو اپنے سمجھنے اور اس کے بعد ٹاپک ختم ہو چکا میرا سمجھے اگر اوسری mushroom کو یہ جس کو کھاتی ہے اس کا نام ہے نیمہ ٹوٹا نیمہ ٹھیک ہے نیمہ ٹوٹا ایک گروپ کا نام ہے اس کے نکافی زی جاندار آتی ہیں جو کہ رینگ نے والے جاندار ہوتے ہیں جیسے گھنڈو ہے کا نام سنا ہوگا تو نیمہ ٹوٹا کو کھانے والے کون ہے آسٹر مشروع میں اس کا سب سے پہلا کام ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے پیرالائز کرنا نیمہ ٹوٹا کو پیرالائز کر دیا اب کیا کرے گی اب اس کے اندر گھوسے گی اس کے اندر گھوسے گی penetrate into نیمہ ٹوٹا اب نیمہ ٹوٹا کے اندر کیا کرے گا آسٹری مشروع اپنی ہائفی کو گھوسائے گا نیمہ ٹوٹا کے اندر گھوسائے گا جب نیمہ ٹوٹا گھوسے جائے گا پھر کیا کرے گا ایک ہی کام کرے گا absorb their nutrients اپنے جو nutrients ہوں گے اس کو absorb کرے گا کہا سے absorb کرے گا نیمہ ٹوٹا کے اندر سے نیمہ ٹوٹا نام یہ پھپی دا نام ہو دا تو نیمہ ٹوٹا کے اندر سے اس کو absorb کرے گا یہ paralyzes کرنا penetrate کرنا absorb کرنا یہ austri mushroom کا feature ہے اب میرے بچے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ nitrogen ساری کی ساری لیتا ہے نیمہ ٹوٹا سے اور نیمہ ٹوٹا کیا ہے نیمہ ٹوٹا کیا ہے نیمہ ٹوٹا ایک جاندار ہے living organism ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ نیمہ ٹوٹا سے nitrogen کو لیتا ہے اور جو glucose ہے یہ glucose ساری کی ساری لیتا ہے کہاں سے لیتا ہے wood سے لیتا لکڑی سے تو لکڑی سے glucose کو لیتا ہے لکڑی کیا ہوگی پلانٹ نیمہ ٹوٹا کیا ہوگی animal جو پلانٹ اور animal دونوں کو کھائے اس کو ہم کہتے ہیں دیار اومنی وورس اور اس کا نام کیا دیار کال austere mushroom ہے اب آتے ہیں soiled willing کے پاس یہ soiled willing یہ کیا کرتا ہے نیمہ ٹوٹا کو پھساتا ہے جو بڑی لڑاکی ہوتی ہے تو یہ کوئی فپو بن گئے تو یہ جو فپو جان ہے نیمہ ٹوٹا اس کو یہ پھساتا ہے آرث رو بٹیر سپیشی جس کا نام soiled willing ہے اس کے ارد گرد یہ اپنی hyfe کو لے کے جاتا ہے اور اس کے نیمہ ٹوٹا کے ارد ہوتا کیا ہے یہ ایسے ہیں اور اس کے ارد گرد بنا لیتے جب یہ رنگ بنا لیتے تو یہ رنگ ایسے جکڑتا جاتا 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 ہے کہ اس کی بوڈی کے اندر ایسے دھس جاتا ہے اور دھسنے کے بعد ساری خورا کو absorb کرنا شروع اور وہ میں نے بتا دیا یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے trap دا نیمہ ٹوڑا یہ نیمہ ٹوڑا کو سب سے پہلے پھساتا ہے کیا کر کے بائی فارمی کونسٹرکٹ رنگ یہ اس کو پھسائے گا اور کیا بنا کے پھسائے گا کونسٹرکٹ رنگ بنا کے پھسائے گا اور پھر کیا کرے گا یہ کونسٹرکٹ رنگ ہے اس کو اس کے اندر دھسائے گا انویڈ کرے گا انویڈ انٹو نیمہ ٹوڑا نیمہ ٹوڑا کے اندر اس کو لے کے دسا دے گا اور جب دسا جائے گا تو لاس میں کیا کام ہو گا آپ کو میں بتا دیا یہ کلاس میں ایک ہی کام ہوتا اور اس کا کام کیا ہے اب زوب دیر نیوٹرینٹ اپنے نیوٹرینٹ کو اب زوب کرے گا اور اس طرح سے یہ اپنی خورا کا پورا کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا پری ڈیٹر اب ایک لائیکن اور مایکرو رائز یہ وہ لائیکن اور مایکرو رائز کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہوگی اللہ حافظ